اپنے متعدد بات لیگی قیادت کو کہتے سنا ہوگا کہ عمران خان نے کشمیر کا سعودہ کر دیا کیا واقعی ایسا ہے یا لیگی رہنماؤں کے چھوٹے موپڑی بات سے کیا جانے والا یہ دعویٰ الٹا چور کوتوال کوڈانٹے کے مستق ہے ہم چند حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں فیصلہ آپ کا اپنا مئی کا مہینہ سال دوہزار چودہ پاکستان اور مسلم مخالف بیانیہ کا حامل وزیراعظم بھارت کا اقتدار سنبھالتا ہے اور تب کہ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نریندر موڈی کی حلف پرداری تقریب میں شرکت کرتے ہیں اگر ایک لمحے کو مان لیا جائے کہ یہ سفارتکاری کا تقاضہ تھا تو کیا اس بات کا کوئی جواز ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے کشمیری خوریت رہنماؤں سے ملاقات سے سرے سے انکار کر دیا اس کے برد سجن جنرال کے ساتھ ملاقات کر کے نہ صرف کشمیریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی بلکہ کشمیر کا مقدمہ بھی کمزور کر دیا گیا جہاں بھارتی میڈیا نے نواز شریف کی اس حرکت کو پوری طرح کیش کیا وہیں پاکستانی عوام دکھ جبکہ میڈیا شوق کی کیفیت میں تھا یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کو کاروباری مقاصد کی بھیند چڑھا دیا گیا اور کشمیریوں سے غداری کرنے والا یہ شخص نواز شریف ہی تھا پاکستان کی کشمیر پالیسی کو دوسرا دھچکہ دوہزار پندہ میں لگا جب ایسی ایو کی سائیڈ لائنز پر نواز مودی ملاقات تیہ ہو گئی اس ملاقات میں جہاں دنیا جہان کے امور زیر غور آئے وہیں پاکستان کی شہرک کشمیر کے معاملے کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا جاری کردہ مشترکہ علامیہ بھی کشمیر کے ذکر سے آری تھا اس امر نے کشمیر کے مسئلے کو ناقابل تلافی نقصان پہچایا جس کا ڈھول بھارتی میڈیا میں زور و شور سے پیٹا گیا پورے پاکستان میں کھل بھی اسی مچ گئی لیکن نواز شریف نے اپنے غزرہ کو بھارت کے خلاف ہر قسم کی بیان بازے سے روک کر یہ ثابت کیا کہ کشمیر کا مسئلہ نواز شریف کے لیے سانوی حیثیت رکھتا ہے مرکزی اہمیت اب بھی موصوف کا ذاتی کاروبار تھا دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی کشمیر پولیسی پہلے دن سے واضح اور دو ٹوک رہی ہے بھارت نے اگست دوہزار انیس میں جب آرٹیکل تین سو ستر منسوخ کیا تو وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کا سفیر بننے کا اعلان کیا اور یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں ثابت بھی کیا یو این کے چوہتر میں اجلاس نے نہ صرف پوری دنیا کو جھنجوڑ کر رکھ دیا بلکہ کشمیریوں میں آزادی کے حصول کی ایک نئی روح بھی پھونک دی نتیجتن تاریخ میں پہلی مرتبہ پوری دنیا کی توجہ کشمیر پر مرکوز ہو گئی نہ صرف یہ بلکہ تقریباً چار دہائیوں کے بار وفاد پرستی کی دھول تلے دبا انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں زیر بحث آیا نواز شریف کی طرف سے نظر انداز کیے گئے حریت رہنماؤں کے لیے وزیعظم عمران خان امید کی گرن ثابت ہوئے سید علی گلانی کے لیے نشان پاکستان کا عزاز کشمیریوں میں امید اور اپنایت کی تجدید کا پائز بنا حال ہی میں ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی وزیعظم عمران خان کی تقریر میں بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور کشمیریوں کے حق خودرادیت کے لیے دو ٹوک آواز اٹھائی گئی جس نے بھارتی سفارتکار کو اجلاس چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا مشال ملک نے کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیعظم عمران خان کے لیے تشکر کا اظہار کیا یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ماضی میں نواز شریف کی وزراء کو بھارت مخالف بیانات سے ممانت کا مقابلہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف کے حالیہ انٹرویو سے کیا جانا چاہیے اس تقابلی جائزے کے بعد اس بات میں کوئی ابحام نہیں کہ کشمیر کے اصل سودا گھر کون ہے اور کس نے کشمیر کارس کو نقصان پہنچایا